موسیقی 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 میں آ رہے ہیں اور لگتا ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم میں کپتانی کی جنگ لگی ہوئی ہے اندیا میں موجود ایک ٹیم آفیشل کے وطابق فقر کے بعد آفریدی بھی انجری کا شکار ہیں اور ان کے پرانے انجری ان کو تکلیف دے رہی ہے ٹیم کا مستقل رکن بننے کے چکر میں انہوں نے علاج کے بعد ریہیبیلیٹیشن کا وقت مکمل نہیں کیا جس سے ان کو تکلیف محسوس ہوتی ہے ٹیم آفیشلز نے بھارتی کرکٹ کے سٹار تیز بولر بھم رہ کی مثال دیتے ہوئے بتایا کہ ان کی انجری کے بعد ٹیم انڈیا نے ان کو مکمل عرام کر آیا اور آسٹریلیا جیسے ٹیم کے خلاف سریز نہیں کھلائی مگر پاکستان کے سٹار بولرز نے ایسا نہیں کیا ٹیم آفیشلز کے مطابق دریسنگ روم میں بھی ماسی جیسے ماحول نہیں کئی کھلاڑی انڈیا سے شکست کے بعد تو بات بھی نہیں کر رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ باور آزم کے خلاف ایک بڑا دھماکہ ہونے والا ہے کرکٹ ایکسپرٹ ڈاکٹر نیاز کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ لابنگ ہر دور میں ہوتی رہی ہے مگر اس بار تو معاملہ بہت آگے نکل چکا ہے اور تو اور حال ہی میں بھارتی میڈیا کو دیے گئے انٹرویو میں پاکستان کی شکست پر بات کرتے ہوئے گوتھم گمگین نے پاکستان کی فیلڈنگ کو آرے ہاتھوں لے لیا اور کہا کہ ہم ایشیا کپ میں بھی اس پر بات کر چکے ہیں والنگ اور ویڈنگ میں کسی ٹیم کا دن مرا ہو سکتا ہے لیکن فیلڈنگ میں نہیں ہو سکتا پاکستان ٹیم کی ناکس فیلڈنگ کا سلسلہ ایشیا کپ سے جاری ہے جسے اب تک بہتر نہیں بنایا جا سکا میرا ماننا ہے کہ پاکستان اس ورلڈ کپ کی ایک معاملی فیلڈنگ ٹیم ہے کرکٹر نے مزید کہا کہ پاکستان کے ساتھ دوسری مشکل ان کی سپین والنگ ہے پاکستان ان کو افغانستان کی خلاف میچ میں ایک ایسی وکٹ دستیاب تھی جہاں عوض نہیں تھے اور ان کے پاس سپینرز بھی موجود تھے لیکن تینوں میں سے کوئی بھی سپینر وکٹ نہیں لے سکا ٹکٹ بورٹ کے ذرائع کے مطابق بورٹ بھی ٹیم میں بڑی تبدیلی کا فیصلہ کر چکے ہیں کپتانی کے ساتھ کئی کھلاریوں کو بھی یہ آخری ٹوار ہوگا غالب امکان ہے کہ ٹیم کی کپتانی کا قررہ محمد رزوان یا شاہن شاہ فریدی کے نام نکلے گا مگر شاہن کی فٹنس کا مسئلہ زیادہ ہے محمد رزوان کے معاملے پر کئی کھلاری بغاوت کر سکتے ہیں ایسے میں بورٹ کو ایک بار پھر ٹیم میں بڑی تبدیلیاں کرنا ہوں گی کرکٹ ماہرین کے مطابق حارس رعوف ایک اچھے والر ہیں مگر وہ پچاس آور کا کھلاری نہیں حارس کی پوری صلحیت تی ٹوینٹھی کی ہے اور اس میں جو وہ جان مارتا ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ٹیم اختلافات اور کپتان کی تبدیلی کے معاملات اپنی جگہ مگر پاکستان کرکٹ بورنڈ لگتا ہے کہ اتنے بڑے ٹارنمنٹ کے لیے پلئے پاور کے آگے بے بس ہو گیا ہے جس کی وجہ سے کمزور ٹیم ورلڈ کپ کے لیے انڈیا بھیجی گئی پرائم نیوز کراچی